تیمور کے لشکر میں ہر نسل اور قوم اور مختلف عدات و عطوار کے لوگ تھے زاہدوں پرہیزگار بھی اور شرابی اور کبابی بھی شراب پینے کی عام اجازت نہیں تھی لوگ خیموں کے اندر بیٹھ کر شراب پیتے تھے اگر کوئی شراب پی کر غلغہ پاڑا مچاتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تیمور نے پڑاؤ ڈال دیا تو آک بوغہ کو شراب کی خواہش ہوئی وہ شراب کی تلاش میں اٹھا اور گھوڑا بھکاتا دھور نکل گیا اسے ایک بستی نظر آئی بستی پہنچا تو وہاں ایک شراب خانہ دیکھ کر بہت خوش ہوا شراب خانے کا مالک اس دیو کو دیکھ کر پہلے تو گھبر آیا لیکن جب آک بوغہ نے شراب تلب کی تو وہ مطمئن ہو گیا اس نے آک بوغہ کے نقش و نگار سے اندازہ لگا لیا کہ وہ تاتاری سوار ہے آک بوغہ کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ یہ شراب خانہ یا تو ایران کے اندر ہے یا اس کی سرحد کے بالکل قریب ہے اس لیے اس نے گھوڑے پر زین کسی رکھی اور کمر ڈھیلی کر کے جام پر جام چڑھانے شروع کر دیئے آک بوغہ کو یہاں آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بستی کا نمبردار گھبرایا ہوا شراب خانے میں داخل ہوا شراب خانے کا مالک اسے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا اس نے نمبردار سے گھبراہٹ کا سبب پوچھا تو نمبردار نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بتانا شروع کیا بستی کے باہر تالاب کے کنارے پچاس کے قریب ایرانی سوار گھوڑوں سے اتر رہے ہیں وہ بستی کو ضرور لوٹیں گے پھر اب کیا کیا جائے مالک کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اسے اپنے شراب خانے کے لوٹنے کی فکر پڑ گئی تم فوراں شراب خانہ بند کر دو اور کہیں جا کر چھپ جاؤ نمبردار نے اسے اپنے خیال میں بڑا نیک مشورہ دیا نمبردار اور شراب خانے کے مالک کے درمیان یہ گفتگو آکھ بوغہ کے قریب ہی ہو رہی تھی اس کے کانوں میں کچھ باتیں پڑی تھی شراب خانہ بند کرنے کی بات پر وہ چونک پڑا اور تلخ لہجے میں بولا کیا قیامت آگئی ہے شراب خانہ بند نہیں ہوگا ان دونوں نے حیران نظروں سے آکھ بوغہ کو دیکھا نمبردار اس کے ذرا اور قریب گیا اور بڑی رازداری کے ساتھ بولا تاتاری جوان آپ نے سنا نہیں کہ پچاس ایرانی سوار تالاب پر اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں کسی بھی دم وہ بستی پر حملہ کر دیں گے آپ اجنبی ہیں بہتر ہے آپ بھی چھپکے سے کسی طرف نکل جائیے واہ واہ تم لوگ بھی عجیب آدمی ہو آکھ بوغہ ہستے ہوئے بولا تم گاؤں کے مسلح آدمیوں کو لے کر آؤ ہم سب مل کر ان سے لڑیں گے نمبردار کو اور زیادہ حیرت ہوئی شراب خانے کے مالک نے کہا تاتاری جوان تم ہمارے مہمان ہو نمبردار نے بلکل صحیح مشورہ دیا ہے گاؤں میں دس پانچ سے زیادہ مسلح سوار نہیں ہیں پچاس سواروں سے لڑنا کوئی اقلمندی کی بات نہیں تم چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ نہیں تم اپنے آدمی لاؤ ہم لڑیں گے آکھ بوغہ نے اس قدر گرجدار اور دہشتناک آواز میں کہا کہ نمبردار اور شراب خانے کا مالک گھبرا کر دو قدم پیچھے ہٹ گئے ایرانیوں سے تو وہ پہلے ہی خوفزدہ تھے اب یہ دیو بھی ان کے لیے مصیبت بن گیا تھا انہیں خطرہ ہوا کہ اگر اس دیو کا کہاں نہ مانا گیا تو کہیں کوئی اور فتنہ نہ کڑا ہو جائے وہ خاموشی سے شراب خانے سے نکلے اور دم کے دم میں دس مسلح سواروں کو ساتھ لے کر واپس آکھ بوغہ کے سامنے آ گئے تم نے اچھا کیا آکھ بوغہ آخری جام حلق میں انڈیلتے ہوئے بولا تم لوگ میرے پیچھے پیچھے آؤ جس وقت میں نعرہ لگاؤں تم لوگ فوراں گھوڑے دوڑا کر ایرانیوں پر حملہ کر دینا گاؤں کے سواروں نے اسبات میں سر ہلا دیا آکھ بوغہ نے کمر کا پٹکا کسا داڑی کو چمڑے کی پٹی سے باندھا ڈھال بازو پر چڑھائی اور سر پر خود رکھتے ہوئے ان سے کہا خبردار اپنے گھوڑے مت روکنا خواہ آندی اور توفان آ جائے ایک بار گھوڑا بڑھ جائے تو اسے روکنا بڑی بزدلی ہے آکھ بوغہ سواروں کو ساتھ لے کر تالاب کی طرف چلا ایرانی اپنے گھوڑوں کو پانی پلا کر کسی بات پر بحث کر رہے تھے یا وہ کچھ دیر تالاب کے کنارے آرام کرنے کی فکر میں تھے آکھ بوغہ نے ذرا اور قریب پہنچ کر گھوڑا روکا سواروں کو اشاروں سے سمجھایا پھر تاتاریوں کا مخصوص نعرہ لگا کر گھوڑے کو ایڑ لگائی گاؤں والے تو پچاس سواروں کو دیکھ کر ہی خواس باختہ ہو گئے تھے انہوں نے آکھ بوغہ کو بھڑتے دیکھا تو اپنے گھوڑوں کا رخ گاؤں کی طرف کر کے بھاگنا شروع کر دیا ایرانیوں نے صرف ایک تاتاری کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ اس کے پیچھے اس کا دستہ ہوگا ایرانی بھی تاتاریوں سے مروب ہو گئے تھے وہ جلدی جلدی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بے تہاشا بھاگ کھڑے ہوئے لٹ کر بھی نہ دیکھا ان کے گھوڑے زیادہ تیز رفتار تھے ایک بھی آکھ بوغہ کے ہاتھ نہ آ سکا آکھ بوغہ بڑے فاتحانہ انداز سے گاؤں واپس آیا گاؤں والے اس کی بہادری پر اش اش کر رہے تھے مگر ایرانیوں کے بھاگ جانے کا اسے افسوس تھا اس نے بڑی ترشی سے کہا ایرانی تو ایک ہی آواز پر گیدڑوں کی طرح دم دبا کر بھاگ گئے لیکن تم لوگ بھی خرگوش سے زیادہ بزدل ہو آکھ بوغہ نے جب واپس جا کر تیمور کو یہ بات بتائی تو وہ خوب ہنسا حالانکہ تیمور مسکراتا بھی کبھی کبھی تھا منصور بن منظر بھی اپنی تیاریوں میں مصروف تھا اس کے جاسوس دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور تیمور کی پیش قدمی کی دم دم کی خبریں پہنچا رہے تھے منصور نے اپنا آدھا لشکر اپنے نائب کی زیر کمان قلعہ سفید میں متعین کر دیا تھا اس قلعہ کا پرانا نام دروازہ پارس یا دروازہ شوش تھا اور یہ ہزاروں سال سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا یہ قلعہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا اور ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اس کی دیواریں پہاڑ کاٹ کاٹ کر بنائی گئی تھی جن میں دڑاریں ڈالنا تقریباً ناممکن تھا پہاڑ پر ایک وسیع و عریض میدان تھا جہاں پھلدار درختوں کے علاوہ کاشت بھی ہوتی تھی اس لیے قلعہ کو کوئی غزہ کی قلت نہ ہوتی سکندر آزم بھی اس قلعہ کے سامنے ویبس ہو گیا تھا اور اگر ایک چروہہ اس کی مدد نہ کرتا تو وہ قلعہ پر قابض نہیں ہو سکتا تھا لیکن تیمور تو سکندر آزم سے بھی بڑا فاتح تھا اس نے قلعہ کے سامنے کسی چروہہ کی مدد کا بھی انتظار نہ کیا اور فوراں حملے کا حکم دے دیا پہاڑ پر نہ تو گھوڑے چڑھائے جا سکتے تھے اور نہ قلعہ شکن آلات پہنچائے جا سکتے تھے تیمور نے پناہ گا پہاڑ کی ترائی میں ایک چٹان پر قائم کی اور اس کے سوار گھوڑوں سے اتر کر چیونٹیوں کی طرح پھیل گئے یہاں سے امودی چٹانے شروع ہوتی تھی جن پر جگہ جگہ برج بنے تھے جن میں ایرانی فوج بیٹھی تھی تاتاریوں نے پہلے موڑ کے برجوں پر حملہ شروع کر دیا اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور بہادر سپاہی سروں پر خود چڑھائے آتے ہوئے تیروں کی سمت امودی چٹانوں پر چڑھ رہے تھے تاتاریوں نے پہلے موڑ کے برجوں پر حملہ شروع کر دیا اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور بہادر سپاہی ان کی طرف آ رہے تھے تیمور دور کھڑا اپنے سپاہیوں کی جررت دیکھ رہا تھا اور جوش دلانے کے لیے نقارے بجھوا رہا تھا اس کے سپاہی چٹانوں سے چمٹے ہوئے بڑی احتیاط سے بڑھ رہے تھے لیکن اکثر کے ہاتھ چٹان سے چھوٹ جاتے تو وہ ترائی میں گر کر ختم ہو جاتے تھے اوپر سے تیر باری کے علاوہ بڑے بڑے پتھر بھی لڑکائے جا رہے تھے یہ سپاہیوں پر ٹوٹتے اور تاتاریوں کا خاتمہ کر دیتے قلعہ سفید پر شام تک حملہ جاری رہا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا نہ کوئی برج سر ہوا اور نہ اوپر جانے کا متبادل راستہ ہی دریافت ہو سکا شام کو جب زخمیوں اور مرنے والوں کی لاشوں کو نیچے وادی میں پہنچایا گیا تو یہ تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ تیمور کے چہرے پر اداسی دوڑ گئی کئی بڑے سردار اور بہادر بھی اس ناکام حملے میں جانبہ حق ہو گئے ممکن ہے کہ تیمور افسردہ ہوا ہوگا مگر اس نے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا رات ہونے پر جو سپاہی جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا کچھ نے چٹانوں کے نیچے رات گزاری اور بعض نے چٹانوں کے کنگروں سے چمٹے چمٹے سویرہ کر دیا صبح کو پھر حملہ شروع ہوا وہی نقاروں کی گن گرج اور وہی ناروں کا شور تاتاری سپاہی مر مر کر گر رہے تھے اور تینوں کا نشانہ بن رہے تھے اوپر سے لڑکائے جانے والے پتھروں میں دب دب کر ختم ہو رہے تھے لیکن ان کے قدم آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے امودی چٹانیں ان کے بڑھتے قدم روکنے سے قاسر تھیں دیو پیکر آک بوغہ نے اس جنگ میں بھی دلاوری کا مظاہرہ کیا اسے ایک امودی چٹان میں شگاف نظر آیا شاید کسی اور نے شگاف میں داخل ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی یا پھر اسے موت کا دہانہ سمجھ کر اس سے کترا کر نکل گئے آک بوغہ اس شگاف میں داخل ہو گیا اور پھر اس میں اس طرح غائب ہوا جیسے اس شگاف نے اسے نگل لیا ہو اس نے واقعی بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا لیکن وہ امودی شگاف اس کی کامیابی اور تیمور کی فتح کا زینہ بن گیا وہ اپنی ڈھال سنبھالے بہت جلد چوٹی پر پہنچ گیا اوپر پہنچ کر آک بوغہ نے ڈھال کو آڑ بنا کر ایرانیوں پر تیر برسانا شروع کر دیئے مگر وہ خود تیروں سے محفوظ رہا بہت سے ایرانی زخمی ہو کر پیچھے ہٹ گئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا زور زور سے اعلان کر رہا تھا شاہ تاتار فتح مند ہوا ایرانیوں کو شکست ہو گئی اس کے اس اعلان کو سن کر سپاہیوں میں اور جوش پیدا ہو گیا ایرانیوں کے حوصلے پست ہو گئے سرائے خانم کے بیٹے شاروخ مرزا نے فوراً اپنے دستوں کو یلغار کا حکم دیا اور برجوں سے آگے نکل گیا برجوں میں بیٹھے ایرانی دستے بیکار ہو کے رہ گئے کچھ سپاہی آق بوغہ کی مدد کو پہلے ہی پہنچ چکے تھے شاروخ برجوں پر علم لہراتا ہوا چوٹی پر پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا آق بوغہ تلوار سونتے ایرانیوں کے پیچھے لگا رہا اور ایرانی سر پر پیر رکھ کر بھاگ رہے تھے نیچے وادی میں نقاروں پر چوٹ پڑ رہی تھی اور تیمور خیمے کے باہر کھڑا مسکرا رہا تھا تیمور میدان جنگ میں بھاگنے والوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتا عام طور پر ایسے لوگوں کا موں کالا کیا جاتا گلے میں گھوڑے کے چارے کا توبڑا لٹکایا جاتا پھر اسے خچر پر الٹا بٹھا کر بازاروں میں پھیرایا جاتا مگر بہادروں کی وہ قدر کرتا تھا اور ان کی حوصلہ افضائی کے لیے انعام و اکرام سے مالا مال کرتا تھا قلعہ سفید پر قبضہ ہوتے ہی تیمور نے آق بوغہ کو بلوایا آق بوغہ اب تک پہاڑ کی چھوٹی پر بھاگنے والوں کا پیچھا کر رہا تھا لوگوں نے اسے تیمور کا حکم سنایا اور جلوس کی شکل میں اسے تیمور کے سامنے پیش کیا آق بوغہ دس سواروں کا رسالدار تھا لیکن اس کے پاس سوائے ایک گھوڑے کے اور کچھ نہ تھا تیمور نے اسے اپنے پاس بلایا اور شفقت سے پوچھا آق بوغہ تمہارے پاس کتنے گھوڑے ہیں میں اکیلا ہوں امیر تاتار گھوڑا بھی ایک ہی ہے آق بوغہ نے معصومیت سے جواب دیا امیر نے حکم دیا پچاس گھوڑے لائے جائیں گھوڑے حاضر کیے گئے اور امیر نے کہا یہ سب گھوڑے تمہارے ہیں تم ان کے مالک ہو اتنے گھوڑے آق بوغہ نے حیرت سے کہا میں کیا کروں گا امیر امیر نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا تمہارے پاس اونٹ کتنے ہیں ایک بھی نہیں امیر پچاس اونٹ حاضر کیا جائیں امیر نے اونٹ مگوا کر آق بوغہ کے حوالے کر دیئے کنیزیں کتنی ہیں ایک بھی نہیں تیمور کے حکم سے دس حسین و جمیل کنیزیں آق بوغہ کو عطا ہو گئیں اس کے علاوہ درہم و دینار ریشم اور زربفت کے تھان درجن و خیمے اور ایک سو خچر آق بوغہ کو انعام میں دیئے گئے یہ تمام سامان لاکر اس کے سامنے ڈھیر کر دیا گیا آق بوغہ اتنا سامان دیکھ کر بوکھلا گیا اور اس نے کہا اے امیر تاتار میں اتنا سامان لے کر کیا کروں گا ان گھوڑوں خچروں اور اونٹوں کو میں کس طرح سنبھالوں گا یہ سب تمہاری ملکیت ہے آق بوغہ تم نے قلعہ سفید کی فتح کو آسان بنایا ہے یہ تمہارا حق ہے اور ہم جمعہ مردوں کا حق نہیں مارا کرتے تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مانگو آق بوغہ کو تو صرف نظر عنایت چاہیے آق بوغہ نے بھولپن سے کہا امیر خوش ہوں تو فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی ناراضگی ہم لوگوں کو فنا کر دیتی ہے تیمور نے آق بوغہ کا عہدہ بڑھا دیا بیس غلام اور اتنے ہی سائیس جانوروں کی دیکھبال کے لیے عطا کیے گئے آق بوغہ جب یہ انعامات غلاموں پر لدوا کر واپس ہوا تو اس کا ایک ساتھی بولا مبارک ہو آق بوغہ امیر نے تمہاری شجاعت کا حق عدا کر دیا دیر پہلے میرے پاس صرف ایک گھوڑا تھا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں اتنے ساز و سامان کا مالک بن گیا ہوں آق بوغہ اب گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی شان سے نکلتا اسے شہزادہ محمد سلطان کے ایک دستے کا کمانڈو مقرر کر دیا گیا تھا آق بوغہ جب تیمور کے ساتھ ہوتا تو اس بات کا خیال رکھتا کہ تیمور کی طرف اس کی پشت نہ ہونے پائے وہ کبھی امیر کے خیمے کی طرف پیر کر کے نہیں سویا اور تاقید کی کہ جب اسے دفن کیا جائے تو اس کے پیر امیر کے محل کی طرف نہ ہوں خیمے یا محل کی طرف پیر کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا ممکن ہے باز قبائل میں امیر یا سردار کے خیمے کی طرف پیر نہ کرنے سے اس کا احترام مقصود ہو شاہ منصور کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قلعہ سفید پر تیمور کا قبضہ ہو جائے گا اس نے تو قلعہ دار کو حکم دے دیا تھا کہ جب تیمور قلعہ کی فتح سے بے بس ہو کر واپس ہو تو اس پر پشت سے حملہ کیا جائے سامنے سے منصور نے یہ منصوبہ بنایا تھا مگر قلعہ سفید تیموری عظم ارادے کے سامنے چوبیس گھنٹے سے زیادہ نہ ٹھہر سکا اور اس کے ناقابل تسخیر ہونے کا عقیدہ ریزہ ریزہ ہو گیا شاہ منصور کو کھلے میدان میں مقابلے کی حمد نہ ہوئی وہ اپنا لشکر لے کر شیراز کی طرف نکل گیا تاکہ چھاپا مار دستوں کو الجھا کر تیمور کو واپس جانے پر مجبور کر دے تیمور بھی اس کے تاقب میں روانہ ہوا قلعہ سفید کے حملے میں سرائے خانم کے بیٹے شاروخ مرزا نے نمائی کردار ادا کیا تھا خانزادہ کے دونوں بیٹوں پیر محمد اور سلطان محمد کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہ ملا تھا وہ دل ہی دل میں پیچو تاب کھا رہے تھے تیمور نے بھی شاید یہ بات محسوس کر لی تھی اس نے میمنہ و میسرہ پر پیر محمد اور سلطان محمد کو کمانڈر مقرر کیا اور خود باقی لشکر لے کر شیراز کی طرف بڑھا جہاں شاہ منصور کے پہنچنے کی اسے اطلاع ملی تھی یہ خبر درست تھی شاہ منصور چار ہزار سواروں کے ساتھ شیراز کے مذہفات میں پہنچ چکا تھا تیمور کے شیراز کی طرف آنے کی خبر سن کر اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ بھاگنے کی بجائے تیمور کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے پر مجبور ہو گیا بیان کیا جاتا ہے کہ جن دنوں شاہ منصور اپنے سواروں کے ساتھ شیراز کے قریب ہی چھپا ہوا تھا اس نے بھیس بدل کر گاؤں والوں سے باتیں کی وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اگر وہ شیراز میں داخل ہو جائے تو شیراز والے اس سے کس حد تک تعاون کریں گے شاہ منصور نے ایک دیہاتی سے پوچھا شیراز کے باشندے شاہ منصور کے بارے میں کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں کیا اسے شیراز کے قلعے میں پناہ مل جائے گی دیہاتی نے اس کی بات سن کر تمسکر کے انداز میں کہا اجنبی دوست شیراز والے تو کہتے ہیں کہ شاہ منصور کے سوار جو بھاری ڈھالیں اٹھائے پھرتے ہیں اور جن کے پاس لامبی کمانے اور وزنی تیر ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس طرح بھاگے ہیں جس طرح بھیڑ بھکریوں کے غول بھیڑیوں کو آتا دیکھ کر بھاگتے ہیں شاہ منصور کو دیہاتی کے اس جواب پر بڑی شرم محسوس ہوئی اس نے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا اور لشکر کو شیراز کے راستے پر واپس لے آیا تیمور نے مظفری لشکر کو راستہ روک کے دیکھا تو اسے شاہ منصور کی جررت پر بڑا تاجب ہوا منصور نے فوراں حملہ کر دیا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ تیموری لشکر نے بڑی مشکل سے قدم جمائے منصور کے ساتھ اس کے سواروں نے بھی بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا منصور کے دو ہزار سوار یا تو مارے گئے یا منتشر ہو گئے لیکن وہ باقی دو ہزار سواروں کے ساتھ چلاوے کی طرح تیموری لشکر پر حملہ کرتا رہا تیمور کا باقی لشکر بھی آ پہنچا پیر محمد اور سلطان محمد کو ایسے وقت کا ہی انتظار تھا دونوں بھائی تلواریں سونتھ کر منصور پر ٹوٹ پڑے مگر وہ اس پر قابو نہ پا سکے ایک بار تو ایسا ہوا کہ منصور لڑتا بھڑتا تیمور کے سر پر پہنچ گیا منصور کے ساتھیوں نے تیمور کے محافظوں کو قتل کر دیا شارخ مرزا تیمور کے برابر کھڑا تھا اس نے تیمور پر سامنے سے ہونے والے کئی وار خود پر لیے لیکن تیمور کی پشت بھی غیر محفوظ تھی اس کے نیزہ بردار اور تلوار بردار مارے جا جکے تھے تیمور کے پاس سوائے ایک خنجر کے اور کوئی ہتھیار نہ تھا پیر محمد اور سلطان محمد نے تیمور کو دشمن کے نرغے میں دیکھا تو مظفری حملہ آوروں کو مارتے کاٹتے اور دھکیلتے ہوئے تیمور کی پشت پر پہنچ گئے تیمور نے انہیں بڑی تحسین آمیز نظروں سے دیکھا منصور کے حملے کا زور ٹوٹ گیا اور اسے قتل کر دیا گیا شاہ منصور کے خاتمے سے ایران میں مظفری دور حکومت بھی ختم ہو گیا اور وہ تمام علاقے جو اس خاندان کے قبضے میں تھے براہ راست تیموری سلطنت میں شامل کر لئے گئے تیمور نے بیٹے شارخ اور پوتوں پیر محمد اور سلطان محمد کو انام و اکرام سے نوازا لیکن اس دفعہ اس کی نظر کرم پیر محمد کی طرف رہی جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر تیمور کی مدد کو پہنچا تیمور تو پیر محمد اور سلطان محمد پر نوازشوں کی بارش کر رہا تھا لیکن ان کی ماں خانزادہ کچھ اور ہی گل کھلا رہی تھی خانزادہ نے قصر سلطنت سے ایک سوار کو نکلتے دیکھ کر اپنا گھوڑا روک لیا سوار کا لباس نہایت قیمتی تھا سر پر ترے دار پگڑی جسے ایک ذرنگار پٹی سے پیشانی پر کس دیا گیا تھا سونے کے کام والا انگرخان اما جببہ جڑاؤ دستے والی زین سے لٹکی تلوار گھوڑے کا ساز چاندی کی طرح چمک رہا تھا خانزادہ اس عظیم الشان محل کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اس طرح دار سوار کا اس پر اور زیادہ روپ پڑا اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی بڑا امیر یا وزیر ہے سوار کا روخ خانزادہ کی طرف تھا شاید وہ اسے دیکھ کر ہی صدر دروازے سے باہر آیا تھا خانزادہ اپنے گھوڑے پر سنبھل کر بیٹھ گئی سوار اس کے قریب آیا السلام علیکم خاتون محترم سوار نے عدب سے کہا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ تبریز میں اجنبی ہیں براہ کرم میرے خیال کی تصدیق فرمائیے آپ نے صحیح فرمایا خانزادہ نے تائید کی تبریز میرے لیے اجنبی ہے میں اورگنج کی رہنے والے ہوں سبحان اللہ اورگنج بھی کیا عجیب شہر ہے سوار مطانت سے بولا اورگنج کو صرف سلطنت خوارزم کا دارو سلطنت ہونے کا فخر حاصل نہیں بلکہ اس مبارک شہر سے تو خیوہ کے صوفی خاندان کے ترکمانوں کی درکشندہ تاریخ بھی وابستہ ہے خانزادہ کا تعلق صوفی خاندان ہی سے تھا اپنے خاندان اور شہر کی تاریخ سن کر وہ خوش ہو گئی اس نے پوچھا معلوم ہوتا ہے آپ کو تاریخ سے بہت دلچسپی ہے سوار نے انکساری سے جواب دیا تاریخ تو ایک زمنی علم ہے دراصل میرا میدان شیر و عدب اور رقص و موسیقی ہے خانزادہ کی دلچسپی بڑی آپ شائری کرتے ہیں بشرت فرصت اپنے شائر ہونے کا ثبوت پیش کر سکتا ہوں اور موسیقی ہر طرح کے ساز بجا کے داد حاصل کر چکا ہوں اور رقص سے کس حد تک لگاؤ ہے دور خسروی کے رقص میں مہارت رکھتا ہوں چے خوب آپ تو ہما صفت شخصیت ہیں ذرا نوازی شکریہ سوار نے سر کو ذرا سا جھکا کر جواب دیا لیکن خاتون میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ فصیل شہر کے نازم نے آپ کی صحیح رہنمائی نہیں کی اس کا ذکر کر رہے ہیں آپ خانزادہ نے حیرت کا اظہار کیا میری کسی نازم سے ملاقات نہیں ہوئی سیدھی ادھر ہی آگئی ہوں تو پھر یہ سرحد کے محافظوں کی کوتا ہی ہے ان سے باز پرس کی جا سکتی ہے سوار نے بڑے تاثف سے کہا یہ شکایت تو کوتوالے شہر سے ہونی جاہیے میں کچھ سمجھی نہیں خانزادہ علجتے ہوئے بولی اب کہنا کیا چاہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں خاتون محترم سوار نرمی سے بولا اس شہر نامدار اور حسار نوبہار کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی اجنبی سرحد پر پہنچے تو نازم سرحد کا فرض ہے کہ وہ اسے سرائے تک پہنچائے یہاں کی تمام سرائیں دراصل شاہی مہمان خانے ہیں جن کے اخراجات خزانے سے پورے ہوتے ہیں آپ کے سلسلے میں نازم سردار اور نازم فصیل شہر دونوں کی کتا ہی قابل تازیر جرم ہے اس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی آخر آئین جہاں بانی اور رسول سلطانی مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں خانزادہ چڑ گئی میں تو فریاد لے کر آئی ہوں اور گنج کی ایک فریادی ہوں فریادی سوار گھبرا کے بولا کیا غضب کرتی ہیں خاتون فریادی اور قصر شاہی کے سامنے ابھی قیامت آ جائے گی اور دو چار کی گردنیں قلم ہو جائیں گی کیوں کیا فریاد کرنا جرم ہے خانزادہ کو غصہ آ گیا میں اتنی دور سے فریاد لے کر آئی ہوں اور آپ الٹا میرا ہی سرقلم کرا رہے ہیں یہی دستور ہے اس شہر کا خاتون محترم دستور تو اس شہر انتخاب کا یہ ہے سوار نے لفاظی بگھارنا شروع کر دی فریادی کو پہلے کتوال شہر کے دربار میں رجوع کرنا چاہیے اگر وہ شکایت رفع نہ کر سکے تو پھر وزیر سلطنت کے دربار میں فریاد کرنی چاہیے وزیر کا فرض ہے کہ وہ فریادی کو مطمئن کرے خانزادہ سوار کی دلچسپ باتوں پر مسکرہ دی تلچسپی سے پوچھا اگر کتوال شہر اور وزیر سلطنت فریادی کو مطمئن نہ کر سکیں تو کیا ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوا خاتون محترم سوار وسوق سے بولا اگر خدا نہ خستہ ایسا ہو جائے تو کتوال شہر اور وزیر آلی مقام کو تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا سلطان اپنی بزم نشات میں کسی فریادی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے سلطان خانزادہ نے حیرت کا اظہار کیا بریز کا گورنر تو میرہ شاہ ہے توبہ توبہ کیجئے خاتون آہستہ بولیے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں سوار گھبرا کے بولا سلطان ابن سلطان کا نام آپ اس قدر گستاخی سے لے رہی ہیں اگر آپ کی فریاد دو چار ہزار دینار سے رفع ہو سکتی ہے تو میں اپنی جیب خاص سے ادا کر سکتا ہوں دو چار ہزار دینار خانزادہ نے سوار کو حیرت سے دیکھا آپ یہاں کس عہدے پر فائز ہیں میں قصر سلطانی کا صدر دروازہ صبح کو کھولتا اور رات کو بند کرتا ہوں سوار نے بڑے فخر سے جواب دیا اوہ تو آپ دربان ہیں آپ کا تعلق نگرانی کے معزز پیشے سے ہے خانزادہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہسی ضبط کی پھر اسے گھورتے ہوئے بولی کیا یہاں کے سارے ملازمین تمہاری طرح شائر اور رقاص ہیں بے شک لا ریب سوار کی گردن غرور سے تن گئی قصر سلطانی میں ایک سے ایک باکمال موجود ہے شاہی سقا قصیدہ گوئی میں اپنا جواب نہیں رکھتا اور شاہی باورچی اپنے فن میں بے نظیر ہے موسیقی